موسیقی 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 آپ کا اس باتچیت کے لیے جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے اور مہاراست و بی جے پی کا دعور نتا اور گرامین وکاس منتری گوپینات مونڈے کا دلی میں کار ایکسیڈنٹ میں ندھن ہو گیا جس کے بعد ان کے پارتف شریر کو ممبئی لے جایا گیا ہے پہلے ان کے ورلی استدکار پر پارتف شریر کو رکھا گیا جہاں بی جے پی شف سینہ اور ایم این ایس کے نتاؤں نے انہیں شردھان جلی دی بعد میں ان کا پارتف شریر ممبئی بی جے پی دفتر لے جایا گیا جہاں انہیں انتم ودائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے مہاراست کے بیٹ زلے میں منڈے کے پیترے گاؤں پرلی میں کل ان کا انتم سنسکار کیا جائے گا شام ساڑھے چار بجے پورے راجکیہ سمان کے ساتھ ان کا انتم سنسکار ہوگا منڈے کے ندھن پر ایک دن کا راستری اشوک گھوشت کیا گیا ہے اور کیابنیٹ منتری گوپینات منڈے کی موت کی جانچ انٹیلیجنس پیورو کر رہی ہے ڈلی پولیس نے اس بات کی جانکاری پٹیالا ہاؤس کوٹ کو دی ہے ڈلی پولیس نے کوٹ کو بتایا کی آئی بی اور اسپیشل سیل درگھٹنا کے پیچھے سازش کے انگل سے بھی جانچ کر رہے ہیں ادھر کوٹ نے اس معاملے میں انڈیکا کار کے ڈرائیبر گرجندر سنگھ کو زمانت دے دی ہے حالانکہ پولیس نے پوچھتا آج کے لیے چودہ دن کے نیائے کھراست کی مانگ کی تھی اور منڈے اور مہاجن پریبار کے لیے تین تاریخ اور چار سالوں کا فرق ایک بار پھر منحوس ثابت ہوا کیونکہ اس پریبار کا ایک شخص ان منحوس تاریخوں کا شکار ہو گیا سوال یہ ہے کیا کہہ ستے ایک ریپورٹ دیکھیں آپ مہینے کی تیسری تاریخ اور چار سال کا فرق آٹھ سال تین موت گوپینات مونڈے اور پرمود مہاجن کے پریباروں کے لیے کالی تاریخوں کا چکری ہو ہر بار خوفناک خبر لے کر آیا ہے تین جون کو صبح ساڑھے سات بجے گوپینات مونڈے کی سرک درگھٹنا میں موت ہو گئی لیکن یہ پہلے بار نہیں ہوا ہے جب مہینے کی تیسری تاریخ کو اس پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہو بلکہ اس سے پہلے بھی اس پریوار کے لیے مہینے کی تیسری تاریخ منحوس ثابت ہوئی ہے دراصل تاریخوں کے اس فیر کو سمجھنے کے لیے گوپینات مونڈے اور پرمود مہاجن کے بیچ کا رشتہ سمجھنا ہوگا گوپینات مونڈے اور پرمود مہاجن کا پریوار قریبی رشتہ دار ہے اور پرمود مہاجن کے ندھن کے بعد ان کے پریوار کی دیکھ بھال گوپینات مونڈے ہی کر رہے تھے اب آئیے سمجھتے ہیں تاریخوں کا فیر تین مائی دوہزار چھے بیجی پی نیتا پرمود مہاجن کی ان کے چھوٹے بھائی پرمود مہاجن نے گولی مار کر ہتیا کر دی چار سال بعد تین مارچ دوہزار دس پرمود مہاجن کی ہتیا کیا روپی رہے پرمود مہاجن کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور پھر چار سال بعد تین جون دوہزار چودہ گوپینات مونڈے کی سرک درگھٹنا میں موت ہو گئی تاریخوں کے اس چکرگیو کا شکار پرمود مہاجن کے سچیو رہے ویویق مہترہ بھی ہوئے ان کی موت بھی تین جون دوہزار چھے کی راب ڈرکس لینے کے چنتے ہو گئی خاص بات ہے جو کہ میں دوسکوں کو بتانا چاہیے کہ گوپینات مونڈے اور پرمود مہاجن یہ آپس میں بہت جنگی رشتے دار بھی چھے پرمود مہاجن کے نگان کے بعد ماناجن پریوار وہ سمحلنے کا کار بھی گوپینات مونڈے نہیں کیا تھا تو آئی سی چھتی میں جب سی پرمود مہاجن کا پریوار پاہلے سے ہی دکھا ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور مہاجن پریوار دونوں کو سمحلنے کا جو ستردھار تھے وہ گوپینات مونڈے تھے اور مونڈے کے اس نیمان کے وجہوں سے بھارتی جنتہ پارٹی اور مہاجن پریوار کے لیے بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے میڈی چھتی ہوئی ہے جس کو یعنی بیٹے آٹھ سالوں میں اس پریوار نے تین تاریخ کو ہی تین سدسیوں کو کھویا ہے اور چار سال کے انترال پر یہ منحوس وقت تین بار آ چکا ہے ظاہر ہے اس پریوار کے دکھوں کا اندازہ لگا پانا مشکل نہیں کیونکہ اب اس پریوار میں کوئی بھی مکھیا نہیں بچا اور ساری ذمہ داری مہاجن اور مونڈے پریوار کے بیٹے بیٹیوں پر آ گئی ہے بیرو ریپورٹ زی سنگو ہر سڑک حادثی کی وجہ سے کیندری منتری گوپینات مونڈے کی موت نے سب ہی کو سکتے میں ڈال دیا ہے لیکن وہ اکیلے ایسے نیتا نہیں ہے جو درگھٹنا کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے پہلے بھی کئی ایسے آج سے سامنے آ چکے ہیں اینڈیا سرکار میں کیندری منتری اور مہاراست کے قدعاور بجے پی نیتا گوپینات مونڈے کا ندھن شڑک حادثے کی وجہ سے ہوا کیندری گرامین منتری گوپینات پانجورنگ مونڈے پہلے ایسے نیتا نہیں ہے جن کا ندھن حادثے کی وجہ سے ہوا اندرہ گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی کی 23 جن 1980 کو ہوای درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی ان کا ہوای جہاج سفدر جنگ ائرپورٹ کے پاس دیش کے ساتھوے راشتھپتی جیانی جیل سی 29 نومبر 1994 کو سڑک درگھٹنا کا شکار ہوئے تھے آنندپور صاحب جاتے وقت درگھٹنا ہوئی تھی اور 25 دسمبر 1994 کو ان کا ندھن ہو گیا تھا بھارت سرکار میں منتری رہ چکے راجش پائلٹ کی موت 11 جن 2000 کو جیپور کے پاس ایک سڑک درگھٹنا میں ہوئی تھی اتر پردیش کے مینپوری کے پاس ویمان درگھٹنا میں کانگریس منتری مادھا راؤ سندھیا کی 30 ستمبر 2001 کو موت ہوئی تھی ویمان میں سوار سبھی آٹھ لوگ حادثے میں مارے گئے تھے 30 جون 2007 کو بجیپی کے پروع اپادیاکچ اور دلی کے سی ایم رہ ساہیب سیم ورما کا ندھن بھی سڑک درگھٹنا کی وجہ سے ہوا تھا آندھر پردیش میں کانگریس کے قددہوار نیتا اور راج کے مکہ منتری وائی ایس راج شیکھر ریڈی کا ہیلیکاپٹر ہاتھے میں ندھن ہو گیا تھا 2 ستمبر 2009 کو ان کا ہیلیکاپٹر راپتہ ہوا تھا دیش کی سیاست کی یہ سبھی قددہوار چہرے رہے ہیں جن کے سڑک ہاتھے کی وجہ سے موت ہوئی تھی بیورو رپورٹ زی میڈیا اور دلی میں سڑک ہاتھے میں ہوئی گرامین وکاس منتری گوپینات منڈے کی موت اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گئے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں سڑک ہاتھوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی جان جاتی ہے بھارت میں روڈ سیفٹی کے آنکلے دنیا میں سب سے زیادہ برے ہیں بیتے دس سالوں میں سڑک ہاتھوں میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو وکلانگ ہو گئے یا پھر گمبیر روپ سے گھائر ہو گئے راجدھانی دلی میں بھی بیتے دو سالوں میں سڑک ہاتھوں کے جو آنکلے سامنے آئے ہیں وہ واقعی چونکہ دینے والے ہیں سابدھانی ہٹی درگھٹ نہ گھٹی یہ سیکھ آپ نے بسوں اور چٹکوں کے پیچھے لکھی دیکھی ہوگی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بھارت میں زیادہ تر لوگ اس سیکھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن دلی میں گرامیر وکاس منتری گوپینات مونڈے کی سڑک ہاتھ سے میں ہوئی موت نے کئی سوال کھڑے کر دی ہیں اگر بات دلی کی کریں تو دلی کی سڑکیں خونی سڑکیں بن گئی ہیں دلی میں سڑک ہاتھوں کے آنکڑے اور بھی ڈرانے والے ہیں بیتن سال 2013 میں کل 717 سڑک ہاتھ سے ہوئے جن میں 1871 لوگوں کی جانے گئیں وہیں سال 2014 میں اب تک 646 سڑک ہاتھ سے سامنے آئے ہیں جن میں 1820 لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہیں دن ہو یا راگ سڑک ہاتھوں میں پریک لگتا نہیں دکھ رہا ہے سال 2014 میں اب تک دن میں جہاں 332 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہیں رات میں یہ آنکڑا 325 ہے لیکن ان حادثوں کے لیے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ٹریفک میموں کا پالن نہیں کرتے اس کے اوپر بھی کام کرنے کیا شکتہ ہے کیونکہ ایک بہت بڑا پارٹ ہیں جو روڈ ایکسیلنٹ کا تقریب 35 سے 40 40 پتیش مارے جاتے ہیں اس کے بعد ٹوگلس جو لوگ ہلمٹ کم پہنتے ہیں سٹیپ نہیں کرتے پیز چلاتے ہیں ساتھی ساتھ روڈ جومیٹرکس روڈ روپ میں اس سال ابھی تک قریب 15 85 ہزار لوگوں کا چالان کٹا جا چکا ہے وہیں اس معاملے میں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ہاتھ سو پر لگام کبھی لگ سکے گی جب سڑکوں پر ڈرائیوینگ کرنے والے ٹریفک نیمو کا پالن کریں گے نیمو جی کی موت نے دیکھ پھر سے ڈرائیو ٹریفک پولیس کی لچر ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہے ڈرائیو بھلے ہی بڑے بڑے بادے کرے لیکن آج جس سمیں درگٹ نہ ہوئی وہاں نہ تو CCTV کیمرا تھا اور نا ہی کسی ٹریفک پولیس سوال یہ کیا اتنی بڑی درگٹ نہ ہونے باؤگر سے سبق لے کیا آنے والے دنوں کے لیے اور لوگوں کو اور عام لوگوں کو درگٹ نہ سے بچائے جا سکیں اس کے لیے تمام اور جلوری سنساد انمویہ کرائے جائیں گے یا نہیں کیمرمن گورو کے ساتھ شکل زی سپریم کوٹ ممبئی میں کیمپا کولا بلڈنگ کے 102 فلیکس کو کھالی کرنے اور گرانے کے خلاف دائر ریزیڈنٹ ایسوسیشن کی یاجکہ کو خارج کر دیا ہے کیمپا کولا نباسیوں نے ایک ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ سمکشہ کے لیے یاجکہ دائر کی تھی ایسے میں اب کیمپا کولا کے نباسیوں کے سامنے آشیانے کی آفت کھڑی ہو گئی ہے لوگوں نے کورٹ سے اپیل کی تھی کہ کیمپس کھالی کرنے کی سمیسیمہ بڑھائی جائے کورٹ نے 31 مئی تک سبھی سے اپنے گھر کھالی کرنے کا آدیش دیا ہے دراصل ایک ہفتے پہلے کورٹ میں داخلی سمیچھا یاجکہ میں لوگوں نے اپیل کی تھی کہ تک فلیٹ کھالی کرنے کی محل دی گئی تھی اور چابیاں بی امسی کے پاس جمع کرانے کو کہا گیا تھا لیکن کسی نے بھی چابیاں جمع نہیں کرائیں جس کے بعد کوٹ نے سمیچھا یاجکہ کو بھی خارج کر دیا سیوزنہ نہیں ہونے کے چلتے کوٹ نے نومبر 2013 میں اس غیر قانونی بیلڈنگ میں رہنے والے سب ہی لوگوں کو اسے خالی کرنے کے لیے سات مہینے کا وقت دیا تھا کوٹ نے پہلے آدیش میں بیمسی کو کیمپا کولا کیمپس میں سات بیلڈگوں میں بنے 102 فلیٹس اتنا ہی نہیں عمارتوں کو 187 سکوائر فٹ کی FSI دی گئی تھی لیکن کنسٹرکشن ہوا 2 11 فٹ پر یعنی یہاں بھی بیلڈر نے اپنی منمانی کی اور آج عالم یہ ہے کہ کئی سال بعد خامیازہ کیمپا کولا سوسائیٹی کے 102 عوید فلیٹس کے واشنگوں کو بھوگنا پڑ رہا ہے سالوں سے جس آشیانے میں لوگوں نے اپنے جیون کا سپنا بھنا اب وہ ان سے چھوٹ نے والا ہے اور آج ہوم لون گراہکوں کو بڑی رہات پلی ہے ای ایم آئی کے بڑھنے کا خطرہ کچھ سمائے کے لیے ٹل گیا ہے کیونکہ ریزرگ بینک نے ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ میں کوئی بڑھوٹری نہیں آج پیش ہوئے مودرک نیتی کی سمیقشہ میں کسی طرح کا کوئی بدلاب نہیں ہونے سے ادیوگ جگت کو بھی سستہ کرز ملنے کی امید ہے ہوم لون گراہکوں کو راحت نہیں بڑھے گی ای ایم آئی ہوم سمیقشہ میں بیاش در میں کوئی بدلاب نہیں کیا فیلحال ریپو ریٹ آٹھ فیز دی ریورس ریپو ریٹ سات فیز دی اور کیش ریز ریش چار فیز دی پر برکرہ رکھا گیا ہے آر بی آئی انہی ایس 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 بیاش درو میں کٹو تی سمبھ ہے ہو سکتا کم نہیں ہو سکتا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بینک پر بیاج کا بوچ نہیں پڑے گا جس کی وجا سی بینک ہوم لون آٹو لون یا پرسنل لون میں کسی بھی طرح کوئی زافہ نہیں کریں گے آر بی آئی کے اس قدم سے ادھیوگ جگت کو بڑی رہت ملی ہے اگر بیاش ترے بڑھ جاتی تو اسے ادھیوگ جگت کے لیے بھی کرز مہنگا ہو جاتا لیکن اب ادھیوگ جگت کے لیے کرز مہنگا نہیں ہوگا جس کا اثر آگے آنے والے دنوں میں آرثک پکاس در پر پوزیٹیو ایفیکٹ کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا آر بی آئی گورنر رکھورام راجن نے بیاش تر میں اضافہ نہ کر مہنگائی اور آرثک پکاس در کو ساتھنے کی کوشش کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا کتنا اثر آگے آنے والے دنوں میں ہوتا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا صرف چار روپے میں بینہ انٹرنیٹ کے فیس بک کا مزہ بی ایس این ایل اپنے کسٹمرز کو یو ایس ایس ڈی کے ذریعے یہ سوویدہ مہیا کرا رہا ہے نجی ٹیلی کوم کمپنیوں کی چنوتی اور گاہکوں کو یونک سروس دینے کے مقصد سے بی ایس ایل نے یوٹوپیا موبائل کے ساتھ یہ سکیم لانچ کی ہے فیس بک دیکھنے کے لیے صرف موبائل سے سٹار 325 ہیش ڈائل کرنا ہوگا اس کے بعد انہیں چار سے لے کر 20 روپے کے الگ ٹیریف پر فیس بک سروس ملے گی اس سوویدہ کا فائدہ کسی بھی ہنڈ سیٹ پر اٹھایا جا سکتا ہے ایسٹ اور ساؤت زون میں لانچ کی گئی سیوہ کا فائدہ جلدی ویسٹ اور نورت زون کے بی ایس این اپ اپ بھوکتہ بھی لے سکیں گے اور اسی کے ساتھ میٹرو سنگم میں بس اتنا پہلے ان کے ورلی استدگھر پر پارتھف شلیر کو رکھا گیا جہاں بی جے پی شف سینہ اور ایم این ایس کے نتاؤں نے انہیں شردھانجلی دی بعد میں ان کا پارتھف شلیر ممبئی بی جے پی دفتر لے جایا گیا جہاں انہیں انتم ودائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے مہاراستو کے بیٹ زلے میں منڈے کے پیتر گاؤں پرلی میں کل ان کا انتم سنسکار کیا جائے شام ساڑھے چار بجے پورے راجکی سممان کے ساتھ ان کا انتم سنسکار ہوگا منڈے کے ندھن پر ایک دن کا راستری اشوک دے کتنی بجلی مل پائے گی اتر پردیش نا جائے کہ یہ پروڈکسن پناہ شروع ہوگا جسے بجلی کٹاؤتی کی سمسکر سے لوگوں کو کافی راحت ملے گی چلی انجمان بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لیے جانکار ہم تک پہنچانے کے لیے اور مہاراست بی جے پیک کا داور نے تھا اور گرامین وکاس منتری گوپینات ہنڈے کا دلی میں کار ایکسیڈینٹ میں ندھن ہو گیا جس کے بعد ان کے پارتف شنیر کو ممبئی لے جایا گیا ہے نمسکر میٹرو سنگم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہرام و انشرمہ شروعات بڑی اور اچھی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں بجلی کٹاؤتی سے بے حال یوپی کے لیے ایک اچھی خبر ہے چھہ سو میگا وارٹ کے انپرہ تھرمل پاور پلانٹ میں کل سے بجلی اتفادن پھر سے شروع ہو جائے گا دراصل 29 کو کوئلے کی کمی کے کارن اسی پلانٹ کو بند کر دیا گیا تھا اس پاور پلانٹ کو نوردن کول فیلڈ لیمٹیڈ بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے انچوان پانڈے زی میڈیا سمواد داتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انچوان اس پاور پلانٹ کے دوبارہ شروع ہونے سے